موسیقی میں وشال بھاردواج لیفٹ کورنر ٹیم انڈیا اور دبنگ دلی کیسی موسیقی جب چودہ سال کی عمر میں پہلی بار وشال نے کبڑی ٹرائل دیا تو انہیں اپنا کریئر پاتھ صاف دکھنے لگا وشال نے کبڑی کا ہاتھ تھاما اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہیماچل کے اونہ میں پڑے بڑے وشال بچپن سے باسکٹ بال میں روچی رکھتے تھے لیکن پھر کوچ کے کہنے پر ہی انہوں نے کبڑی کھلنا شروع کیا and the rest they say is history کبڑی میٹ پر اینکل ہول سے اپنے کو جکڑنے کے لیے مشہور وشال اس سکل کرشے اپنے بچپن کے دوست کو دیتے ہیں گاؤں کے ایک دوست نے مجھے انکل ہول کرنا سکھایا تھا تب کیا پاتا تھا ایمو اتنا مشہور ہو جائے گا لائف میں کبھی ہار نہ ماننے والے وشال کووڈ کو اپنا toughest challenge بتاتے ہیں کووڈ کے دوران وشال نے اکیلے میں جو وقت بتایا شاید وہ ان کے لیے سب سے مشکل ٹائم تھا وشال اپنی ٹیم اور فیملی سے دور تھے نہ تو میچز ہو رہے تھے اور نہ ہی ڈریلنگ ایسے میں ضروری تھا وشال کا اندر سے strong اور fit رہنا میں اپنی صحت کو چانس پر نہیں چھوڑ سکتا اس لیے مجھے بروسہ ہے صرف میرے ہیلتھ پارٹنر ڈابر چامن پراز پہ وشال نے اکیلے ٹریننگ شروع کی کووڈ نائنٹین کے مشکل دور کو پیچھے چھوڑ کر وشال نے جب سے میٹ پر دوبارہ قدم رکھے ہیں تب سے وہ صرف آگے پر رہے ہیں ایشن گیمز گولڈ اور ایشن چیمبرشپز گولڈ کے بعد وشال کی جیت کی بھوک اور بڑھ گئی ہے اور جیت کی اس بھوک کے لیے ہے ڈابر جوان پراز جو سپورٹ کرتا ہے وشال اور ان جیسے ایتلیٹس کو رہنے میں اندر سے strong موسیقی